رمضان المبارک رمضان المبارک کے روز عبادات تصویر تحلیل ہمیں حقوق اللہ پر بھی زور دیتے ہیں اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی زور دیتے ہیں ہم گزشتہ دو تین پروگرام سے مختلف حقوق پر بات کر رہے ہیں ہم نے والدین کے حقوق پر بات کی اولاد کے حقوق پر بات کی حقوق زوجین پر بات کی آج ہم جملہ حقوق پر بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اساتذہ کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان کو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہمسائیوں کے حقوق کا خیال بھی رکھنا چاہیے یہاں تک کہ غیر مسلموں کے حقوق تک کبھی خیال رکھنا چاہیے جانوروں کے بھی حقوق ہیں یہاں تک کہ اسلام تو مر جانے والوں اور مردہ کے بھی حقوق کا خیال لکھنے پر زور دیتا ہے عزیز آنے محترم ہم سب سے پہلے بات کریں گے آج رشتہ داروں کے حقوق پر اور مختصراً تمام حقوق کو آج ہم ڈسکس کریں گے تاکہ اسلامی اور بنیادی جو کونسپٹ ہے حقوق کے بارے میں وہ ہمیں سمجھ آسکے عزیز آنے محترم تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور اپنائیت کا رشتہ رکھا جائے اگر کوئی وہ زیادتی بھی کر جائیں تو انہیں اپنا سمجھ کر حضور کے افوب و درگزر کے میسج کو سمجھتے ہوئے اسے معاف کر دینا چاہیے اور اگر کوئی نفرت کا اظہار بھی کرے تو اس کے پاس جا کے محبت کا پیغام دیا جائے تاکہ معاشرے کا نظام فیملی کا نظام خاندان کا نظام در اس طریقے سے چلتا رہے حضور ابی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا حکم دیا قرآن مجید میں فرمایا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو اور ان کا حق ادا کرو اب حق میں بے شمار چیدیں آتی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بھی حقوق کا حصہ ہے ان کی عزت کرنا ان کی عزت کی حفاظت کرنا ان کے مال و اسباب کی حفاظت کرنا ان کو وہ آئیں تو ان کی بہتر طریقے سے مہمان نوازی کرنا الغرض ان کی ہر ہر چیز کا خیال رکھنا یہ ان کے حقوق میں شامل ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ وہ بندہ بندہ مومن نہیں رہتا جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرما دیا فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم کرنے والا لا یدخل الجنہ وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا عزیز آنے مہترم جنت میں وہ جاتا ہے جو مومن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیتا ہے ان سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے ان کی عزت چھوڑ دیتا ہے ان کے لیے دل میں بغز اناد حسد کینا نفرت پال کے رکھتا ہے وہ بندہ بندہیں مومن نہیں رہتا بندہیں مومن نہ رہا تو وہ جنت میں داخل نہ ہوا فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اس کا ٹھیکانہ پھر دوزخ بنا دیا جاتا ہے عزیز آنے مہترم رشتہ داروں کے ساتھ اپنائیت کا ناتا اور تعلق جوڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس پورے کے پورے خاندان کی عزت بنتی ہے کی عزت نہیں بنتی بلکہ پورے کے پورے خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا یوں درس بھی دیا کہ اے لوگو اگر کوئی تم میں سے یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے بڑی خوبصورت حدیث پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے جو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے عزید آنے محترم جہاں جہاں پر بھی کمی کجیاں ہماری ذات کے اندر موجود ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں توبہ کر لیں اگلا نہیں بلاتا خود بلا کے اب تو رمضان المبارک چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہمیں ان دنوں کے اندر اپنے ساتھ اہد کرنا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وہ دین عطا کیا جو عام انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا زور دیتا ہے رشتہ داروں سے تو پھر خونی ناتا ہوتا ہے رشتہ داروں سے تو پھر اپنائیت کا رشتہ ہوتا ہے میں اگر کہیں غلطی کمی نظر بھی آئے تو اسے درگزر کر کے ان کے ساتھ اپنائیت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کر لینا چاہیے عزیز آنے محترم اسی طریقے سے اسلام ہمیں ہمسائیوں کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائیوں کے حقوق اس قدر بیان کیے اس قدر بیان کیے کہ صحابہ اکرام ارز کرنے لگے حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگ گئے کہ ہمیں تو یوں لگنے لگ گیا کہ کہیں ہمسائیوں کو وراست میں بھی حصہ دار نہ بنا دیا جائے عزیز آنے محترم ہمسائی عام طور پر تین قسموں کے ہوتے ہیں پہلی قسم وہ ہمسائی جو آپ کے رشتہ دار بھی ہوں دوسری قسم ان رشتہ داروں کی ہوتی ہے جو ان ہمسائیوں کی ہوتی ہے جو رشتہ دار تو نہیں ہوتے لیکن وہ آپ کے پڑوس میں رہ رہے ہوتے ہیں اور تیسری قسم ان ہمسائیوں کی ہوتی ہے جن سے عارضی طور پر تعلقات قائم ہو جائیں مثلاً ہم پیشہ ہم جماعت یا شریک سفر افراد یہ افراد بھی ہمسائیوں کی ایک قسم میں آتے ہیں ان تینوں قسم کے ہمسائیوں کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کا گھر جہاں ہو اس سے چالیس گھر سامنے والے چالیس گھر اس کی بیک سائیڈ پہ چالیس گھر دائیں طرف اور چالیس گھر بائیں طرف یہ سارے اس کے ہمسائیوں کے دارہ کار میں آتے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کے حقوق ادا کرنا ان کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنا اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عام انسان کی ایک زندگی کے اندر مشکل کو حل کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی ستر مشکلات کو حل کر دیتے ہیں عزید آنے محترم یہ تو عام کے بارے میں فرمایا راہ چلتے کوئی نظر آ گیا لیکن اپنے ہمسائے کے ساتھ حضور نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا اس بات کو کہ جو شخص اپنے ہمسائیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے گویا کہ وہ ایمان کی تکمیل کر رہا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی سے مبارکہ بیان کی آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا ہمسائیہ اس کے پروس میں اس کے گھر کے ساتھ رات کو بھوکا سو گیا یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے اردگرد کے گھر والوں کی ہر طرح سے معلومات رکھا کرو ان کے ساتھ انبولمنٹ رکھو ان کے بھی خوشی غمی کے حالات سے واقفیت رکھو تاکہ تمہیں پتہ ہو کون کھا کے سویا کون بھوکا سویا اور صرف پتہ ہی نہ ہو جب کوئی مشکل آئے تو پھر آپ مشکل کے اندر اس کی مدد کر سکیں پھر تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے ہمسائیوں کے حقوق رکھنے میں جو زیادہ جتنا ویجیلنٹ ہے جتنا زیادہ وہ احتیاط کرتا ہے حضور نے فرمایا وہ اتنا ہی بندہ ایمان والا ہے پھر تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر پڑوسی کو ضرورت پڑے مدد کی ضرورت پڑے تو تم اس کی مدد کیا کرو اگر اسے کرز کی ضرورت پڑے تم اس کا کرز عطا کیا کرو اگر وہ محتاج ہو جائے تو اس کی مالی مدد کیا کرو اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے علاج کیلئے جایا کرو اگر وہ اسے کوئی خوشخبری ملے تو اسے مبارک بات دینے کیلئے جایا کرو اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جایا کرو اور اس کے بچوں کی بھی دیکھوال اپنے بچوں کی طرح کیا کرو اسے کوئی خوشی ملے تو مبارک بات دو اور اگر وہ کوئی مسیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی ہمدردی کے لئے جایا کرو حضور نے فرمایا بغیر اجازت اپنے گھر کی دیوار اتنی اوچی نہ بناو ہمارے ہاں تو کسی چیز کا سرے سے خیال ہی نہیں رکھا جاتا ہمارے معاشرے کے اندر ہم سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا برج خلیفہ بن جانا چاہیے سات والے کی ہوا رکتی ہے رک جائے روشنی رکتی ہے رک جائے اس کا سیورج کا پرابلم ہوتا ہے ہو جائے کسی چیز کا ہم خیال نہیں رکھتے ہم تو یہ بھی خیال نہیں رکھتے آپ چلے جائیں بڑے بڑے شہروں کے اندر اب تو دھیاتوں کے اندر بھی یہ حالات ہو گئے پہلے ہی ہوتا تھا دھیاتی ایریا میں ایک فوتگی ہو جاتی پورا گاؤں کھانا ہی نہیں کھایا کرتا تھا ایک محلے میں فوتگی ہو جائے تو وہاں پر سوک کی کیفیت رہتی تھی ہم ایک پریشانی کی کیفیت رہتی تھی لیکن آج ایک گھر کے اندر سے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور سات والے گھر سے گھر میں خوشی کے بیٹ باجے بجائے جا رہے ہوتے ہیں یہ سیرے سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سات والے کے ساتھ کیا بیٹ گیا عزیز آنے محترم ایسا معاشرہ اسلام نے نہیں دیا ایسا معاشرہ قرآن نے نہیں دیا ایسا معاشرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر کی دیوار اتنی اچھی نہ بناو کہ تمہارے ہمسائے کے کہ گھر تازہ ہوا جانا رک جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم اپنے گھر میں اگر کوئی میوہ یا سوغات لے کر آؤ کوئی پھل لے کر آؤ کوئی اچھی چیز اپنے گھر میں بناو تو تم اسے ہمسائےوں کے گھر میں بھی بھیجا کرو عزیز آنے محترم حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور عبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروسیوں کے بارے میں اتنے حقوق بیان کیے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہم سوچنے لگ گئے کہ شاید مراس میں بھی پروسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے گا پھر ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ لوگ جو اللہ کی عبادت بہت کرتے ہیں نماز روزے پر بڑی توجہ دیتے ہیں رمضان المبارک میں تصویر تحلیل پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور اپنے ہمسائوں کا خیال نہیں رکھتے تو اللہ رب العزت ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا ایک عورت کا ذکر تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ عورت بڑی پریزگار ہے بڑی عبادت گزار ہے وہ دن کو روزے رکھتی ہے رات کو قیام کرتی ہے تحجد بھی عطا کرتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا یا رسول اللہ لیکن وہ بس پروسیوں کو تنگ کرتی ہے حضور نے فرمایا اگر وہ عبادت کرتی ہے اور پروسیوں کا خیال نہیں رکھتی تو حضور نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی پھر ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا عرض کیا یا رسول اللہ وہ عبادت ایکسٹرہ نہیں کرتی بس فرض نمازیں پڑتی ہے لیکن اپنے ہمسائیوں کے بارے میں بڑا خیال بڑی ویجلنٹ اور اپنے ہمسائیوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے حضور نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی عزیزان محترم آپ تھوڑی عبادت کر لیں جتنے اللہ نے فرائض رکھے ہیں وہ کر لیں لیکن اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھ لیں حقوق و عباد کا خیال رکھ لیں اللہ رب العزت درجات میں بلندی عطا کرتا چلا جاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہمسائی کے دوسرے ہمسائی پر کیا حقوق و فرائض ہیں حضور نے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اپنے ہمسائی کو دیکھو تو اسے سلام کیا جائے اگر اسے خوشی ملے تو اسے مبارک بات دی جائے اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تمارداری کی جائے اگر وہ مسیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی ہمدردی کی جائے دنیا اور آخرت کے معاملات میں بھی اس کی رہنمائی کی جائے اس کی کمزوری اور عیب کو چھپایا جائے اور اس کی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے عزیزان محترم ہمسائیوں کے بے شمار حقوق اللہ رب العزت نے رکھے ہیں اور قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی ہے ہمیں سمجھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں رسول پاک نے ہر ایک کو اس کے حقوق دیے یتیموں کو بیواؤں کو بچوں کو بوڑوں کو بزرگوں کو اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو آپ نے ہمسائیوں کو حقوق دیے آپ نے زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو حقوق دیے اسلام اتنا خوبصورت دین کہ اسلام نے تو مردہ لوگوں کو بھی حقوق دیے اسلام نے زندہ لوگوں کو بھی حقوق دیے اسلام نے تو غیر مسلموں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا عزیز آنے محترم تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِنَا لَا اللَّهَ تَعْدِلُو اَدِلُو هُوَا اَخْرَبُ لِتْتَقْوَى کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو عدل کرو عدل تقویٰ کے زیادہ قریب ہے عزیز آنے محترم اسلام نے حکم دیا اپنے تو اپنے غیر مسلموں کی جان و مال کی بھی عزت کی جان و مال کی حفاظت کا حکم دیا اسلام نے غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی ان کی عزت کی حفاظت کا کہا ان کے مہدوں کی پاسداری کا حکم دیا اور فرمایا جس طریقے سے ایک اسلامی معاشرے کے اندر مسلمان عوضے اور ملازمتیں انجوائے کر سکتا ہے بلکل غیر مسلم بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں حضور نے کتنا خوبصورت دین دیا بخاری شریف کے اندر حدیث پاک کہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز یہودی کا جنازہ جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے آپ یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے حضور نے حضور پھر کھڑے رہے اس نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے حضور پھر کھڑے رہے اس نے پھر کہا حضور پھر کھڑے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپلائے میں صحابی کو کہا اے صحابی کیا ہو گیا وہ مسلمان نہیں ہے وہ انسان تو ہے نا میں تو انسانیت کی قدر میں کھڑا ہوا ہوں عزیز آنے محترم جو دین غیر مسلموں تک کے حقوق کا میسج دے جو دین غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھے جو دین غیر مسلموں کی عزت و عبرو کی حفاظت کا حکم دے وہ اپنوں کے ساتھ کتنا حسنے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوگا ہمیں اسلام کے صحیح تصور معاشرت کو صحیح تصور معیشت کو صحیح تصور دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے صحیح تصور اقلاق کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے صحیح تصور حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور عمضان المبارک یہی میسج ہمیں دینے کے لئے آیا اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ اناب مصطفیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ